1947 اور آج تک ایک بہت بڑی کشمکش رہی ہے کہ اس ملک کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہوں گے اس ملک کا تقدیر کون لکھے گا کیا اس ملک کی قیادت اس ملک کے وسائل اس ملک کو فوجی حکومت چلائے گی ایک اسلامی دیش کے لوگوں دوارہ چنی گئی پہلی مہلہ پردھان منطری کی حیثیت سے بینظیر بھٹو کا اتحاس میں اپنا الگستان ہے الگ الگ لوگ بینظیر کو الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے کوئی انہیں شہزادی کہتا تھا تو کوئی پنکی محترمہ بی بی یا مس صاحبہ یہ الگ الگ نام اور ان سے جڑی چھوی لوگوں کے دل میں بھرم پیدا کرتی تھی پاکستان میں وہ ٹپیکل پرمپرہ وادی مہلہ ہوتی جو اپنا سر ہمیشہ ڈھکے رکھتی اور ویدیشی مہمانوں سے کبھی بھی ہاتھ نہیں ملاتی لیکن آکسورڈ میں اپنی پڑھائی کے دوران وہ بدرنگ جینز اور ٹی شیٹ پہنتی اور کبھی کبھار وائٹ وائن کا گلاس لینے سے انہیں کوئی پرہیس نہیں ہوتا آکسورڈ میں ان سے دو سال سینئر اور اوبزرور اکبار کے ویدیشی ماملوں کے پورف سموا داتا اور بھارت کے جانے مانے پتکار پریم بھاٹیا کے پتر شیام بھاٹیا نے بینظیر کی اٹھا پٹھک بھری زندگی کو بہت نستیق سے دیکھا ہے ایک چمکدار سی تھی اگر یہ کنوے ہو سکتا ہے میننگ بینظیر کے کئی دوست تھے خاصی بات یہ تھی کہ زرفکار علی بھٹو نے ان کے لئے ایک موٹر کھری دی تھی ہم لوگ گریب تھے ان دنوں میں ان کے فادر پرائم منسٹ تھے پاکستان کے تو ان کی ایک سپورٹس کار تھی تو بینظیر کبھی کبھی آکسورڈ میں ہوتی تھی زیادہ تو آکسورڈ میں تھی وہیں تو سٹوڈنٹ تھی پر کبھی کبھی لنڈن بھی چلے جاتی تھی اپنی گاڑی میں دوستوں کو لے بھی جاتی تھی کبھی کبھی ہسی مزاق میں چلو چلو لنڈن دیکھو فلم جا کر دیکھیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں اور اگر بینظیر ٹیلی فون پر نہیں ملتی تھی ہم لوگ ایسے کرتے تھے میسیج لکھتے تھے اور ان کی موٹر کار کے وین سکرین پر میسیج چھوڑتے تھے یعنی کہ بینظیر میں آپ کی تعلاشی کر رہا ہوں آپ کہاں ہیں یہ میرا نمبر ہے مجھے پلیز ٹیلی فون کیجئے بہت دلچسپ عورت تھی وہ اور دوستوں کی دوست انگریزی میں کیا ہے جی لفظ لائل دشمن ان کے میرے کے حال کوئی بھی نہیں ہے بھارت کے مشہور پتکار کرن تھاپر بھی بینظیر بھٹو کو بہت نصدیق سے ان دنوں سے جانتے تھے جب وہ کیمبرج وشویڈیالی یونین کے اپاد دھکش ہوا کرتے تھے اور بینظیر آکسفرڈ یونین کی کوشہ دھکش تھی کرن تھاپر نے ایک بار بینظیر کے بارے میں مجھے ایک دلچسپ قصہ سنایا تھا ایک بار وہ کیمبرج جائیں تھی جہاں اس وشہ پر بادویواد ہو رہا تھا کہ کیا شادی سے پہلے سیکس کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے اس وشہ پر جب پہلی بار بات ہوئی تو میں نے بیٹھک میں ہی بینظیر کی تفریح لینے کی ارادے سے کہا میڈم جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا کیا آپ نیجی زندگی میں پالن کرنے کی حمد رکھتی ہیں یہ سنتے ہی وہاں موجود لوگوں نے زور کا ٹھاکہ لگایا اور تالیاں بھجانی شروع کر دی بینظیر نے تالیاں رکنے کا انتظار کیا اپنے چہرے سے چشمہ اتارا اپنی ناک چڑھائی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی ضرور لیکن آپ کے ساتھ نہیں بینظیر اور کرن کے یونین کے ادھاکش رہنے کے دوران ایستر کی چھٹیوں میں کرن کے پاس بینظیر کا فون آیا کیا میں اپنی دوست علیسیہ کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کیمرج آ سکتی ہوں اس سمیہ تک کیمرج میں ہاؤسٹل میں رہنے والے ادھکانش چھاتر اپنے گھر جا چکے تھے بینظیر کو ٹھہرانے کی کوئی سمسیاں نہیں تھے اس لیے کرن نے ہاں کہتی ہم لوگ ان کی بہت ہی چھوٹی ایم جی کار میں کسی طرح سمائے ہم سمجھے کہ ہم آئسکریم کھانے کیمرج جا رہے ہیں لیکن سٹیرنگ ویل سنبھالے بینظیر نے گاڑی لندن کی طرف موڑ دی وہاں ہم سب نے باسکن روبنس کی آئسکریم کھائی ہم دس بجے رات میں چلے تھے اور ڈیرڑ بجے رات کو کیمرج لوٹے ہیں اگلی صبح اکسفرڈ لوٹنے سے پہلے انہوں نے مجھے پینتالیس ارپی ایم کا ایک ریکارڈ بھیٹ کیا جس میں ایک گانہ تھا وہ ہستے ہوئے بولی مجھے پتا ہے کہ تم ہر جیگہ اس کا ڈھنڈورہ پیٹو گے لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنے دل میں سوچوں گی کہ ہو تو تم ایک دشت بھارتی ہی Oxford کے دمانے کی ان کی ایک اور دوست Pictoria Escofield بتاتی ہے کہ بینجید نے Oxford کے لیڈی مارگریٹ ہال سے PPE یعنی پولیٹکس، فیلوسفی اور ایکنومکس کی ڈگری لی تھی اس زمانے میں ان کے کافی لمبے بال ہوتے تھے وہ اسادھارن دکھتی تھیں اس سمیں وہ ایک سادھارن چھاتر تھی اور یہ آبھاس کتے ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنے پتا کے پچنہوں پر چل کر راجنیتی میں چلی جائیں گی لیکن زلفقار علی بھٹو انہیں شروع سے ہی راجنیتی ملانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہیں باقاعدہ ٹریننگ بھی دے رہے تھے بینظیر اپنی آدم کتھا ڈاٹر آف دے ایسٹ میں لکھتی ہے جب میں چھ سال کی تھی تب سے وہ مجھے نپولین کی کہانیاں سناتے تھے آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے مجھے چوین لائی سے ملوایا تھا نویمبر 1963 میں میں ان کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی میں گہری نین میں تھی انہوں نے مجھے جگا کر کہا تھا یہ سونے کا سمیں نہیں ہے بہت بڑی ٹراجڈی ہو گئی ہے امریکہ کے یوہ راشترپتی کیانیڈی کو گولی مار دی گئی ہے میں ان کی بگل میں بیٹھی تھی جب وہ کیانیڈی کے بارے میں ساری تازہ خبریں لے رہے تھے بھٹو کیانیڈی سے کئی بار مل چکے تھے اور انہیں بہت مانتے تھے 1971 میں بھارت پاکستان یدھ کے دوران جب بھٹو سینکت راشت میں پاکستان کا پکش رکھنے نیو یورک گئے تو بینظیر بھٹو بھی ان کے ساتھ گئی بینظیر بھٹو نے اپنی آدم کتھا جب میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو تم بیچ میں ترنت آ جاؤ اگر سوویت میرے پاس بیٹھا ہو تو کہو چینی فون لائن پر ہیں اگر امریکی یہاں ہیں تو کہو کہ روسی اور بھارتی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کوٹ نیتی کا سب سے بڑا پاتھ ہے کہ دوسرے کے من میں سنشے پیدا کرو کبھی بھی اپنے سارے پتے میز پر نہ رکھو 1972 میں جب وہ شملا سمجھوتا کرنے بھارت آئے تو اپنے ساتھ ہارورٹ سے پڑھ کر لوٹی 18 ورشیہ بینظیر بھٹو کو بھی لائے میں نے کچھ سال پہلے بھٹو کے پور پریس سچیو حالد حسن سے بات کی جو 1972 میں شملا آنے والے پاکستانی پرٹنیری منڈل کے سطح سے تھے بی بی کو میرے چارج میں تھا بھٹو صاحب نے رکھا ہوا کہ تم اس کا ذرا اور یہ ہے کہ کسی اخبار والوں سے بات نہ کرے اور پھر وہاں میں بینظیر کو لے کے گیا پاکیزہ فلم دکھائی ہمیں تو بھٹو صاحب نہیں جانا چاہتے تھے تو انہیں اگر تم بینظیر کو لے جاؤ اور کتابیں کچھ خریدیں اور ہم آدھ روڈ پر شیر کی تو میں نے 20-22 کتابیں خریدیں اور بھٹو صاحب کے ہسٹری میں بڑا انٹریسٹ تھا جی اور کچھ ایک کتاب شاہد انہیں گئی تھی شاہد پنڈی جی کی کوئی کتاب تھی اوکسوٹ کے بعد بھی شام بھاٹیا بینظیر سے لگاتار سمپرک میں رہے بینظیر نے انہیں کئی باتیں بتائیں لیکن ان سے وعدہ لیا کہ وہ ان کے جیتے جی انہیں نہیں چھاپیں گے سب سے سنسنی خیز بات یہ تھی کہ وہ اتری کوریا کے مسائل کارکرم کے بدلے پاکستان کے پرمانو کارکرم کی سیڈی لے کر خود پیونگ یونگ گئی تھی جب ہم بیٹھے تو بینظیر نے مجھے کہا کہ دیکھو شام بھائی میں تمہیں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں بہت ہی سیکرٹ چیز اور جب تک میں زندہ ہوں اس بات کو بالکل کسی کو بتانا نہیں تو میں حیران میرے کان کھل گئے میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی ہیں انہیں کہا کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاپا زلفکار علی بھٹو نیوکلئر پروگرام کے پتا تھے پر مسائل پروگرام کی جو ماں ہیں وہ میں ہوں میں نے اور بھی حیرانی سے دیکھا کہ کیا کہہ رہی ہیں تو پھر انہیں مجھے کہانی بتائے کہ نوٹھ کوریا جا رہی تھی نوٹھ کوریا نے مسائل ڈیولپ کیا تھا نوڈاؤنگ اور نوٹھ کوریا کی جو سرکار تھی وہ پاکستان کی نیوکلئر سیکرٹس چاہتے تھے سو بینر جی نے فیصلہ کیا اپنے انٹیلیجنس چیز اور سائنٹس سے بات کر کے کہ نیوکلئر چیزیں جس کو یورینیم انرچمنٹ کہتے ہیں اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سیڈیز میں ڈال کے اپنے جیب میں چھپا کے وہ سٹیٹ وزٹ پر نوٹھ کوریا پیونگیاں چلے گئیں اور نوٹھ کوریا کی جو سرکار تھی بڑی خوش ہوئی کہ دیکھو پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے لئے یہ لے آئی ہیں سیکرٹ یورینیم انرچمنٹ کی اور اس کے بدلے انہوں نے بینرزیر کو اپنے نوڈاؤنگ مسائل کی ڈیٹیل دیئے اور وہ بینرزیر ساتھ لے کر واپس آئی اچھا ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں بینرزیر کے ایک بہت سینئر ایڈوائزر ہیں جو آج کل جن کا نام میں ابھی نہیں بتانا چاہتا ان کو میں نے یہ کہانی بتائی تو وہ ہس پڑے ان نے کہا کہ دیکھو بینرزیر نے آپ کو صرف آدھی کہانی بتائی جب وہ واپس آئی پیونگ یینگ سے تو اسی ہوائی جہاز میں پورا کا پورا نوڈاؤنگ مسائل ساتھ میں لائیں جب میں نے خالد حسن سے پوچھا کہ اس بات کو آپ کتنا سچ مانتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ عام طور سے پردھان منتری اس طرح کی سوشناوں کے واحق کا کام نہیں کرتے یہ تو بڑی ٹال سٹوری ہے اور یہ تو خود بینرزیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور خود اس نے گئی دفعہ کہا بھی کہ ہم نے تو نورتھ کوریا سے ڈیزائن لیا مسائلز کا انہیں نے ڈاؤنگ مسائلز تھی تو اس کے پیسے دیا انہوں نے ایک او خان نے بھی اس بات کو کنفرم نہیں کیا تو یہ ذرا ڈلینڈش سا کلیم لگتا ہے مشہور پتکار اندر ملخوترہ بھی بھارت پاکستان کے معاملوں پر پہنی نظر رکھتے تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں مجھے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شام بھاتیا معاملے کو تھوڑا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوں لیکن اس پورے معاملے کو سیرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا اس میں کچھ بنیادی سچائی ضرور ہے ذولفقار علیہ بھٹو صاحب بھی کچھ ڈیلیوشنل تھے ان کو بھی آثار تھے اس چیز کے کے بھائیو تو اکثر ہو جاتا ہے کہ کسی وقت آدمی جو ہے تھوڑی جس کو پنجابی امپھڑ کہتے ہیں یا وہ شیخی بکھارتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا تو اس میں تھوڑی سی اگزیجریشن ہو سکتی ہے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ فوج کے ساتھ ان کے تعلقات کوئی بہت اچھے تھے نہیں اور جو ڈیوکلئر اور مسائل پروگرام ہے پاکستان کا اس پہ فوج نے ہمیشہ پورا کنٹرول رکھا ہے لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بدہ ہے اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں کہ وزیر آزم بنظیر بھٹو پہلے گئیں تھیں پوانگیاں اور اس کے بعد بارہ تیرہ بار ایکیو خان جو پاکستان کے سب سے نوٹوریس اٹومک سائنٹس ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں سیکرٹ بیچنگ کی کوشش کیا اس کے بعد ہو گئے تو پہلی وزیٹ میں اب وہ چیم میں ڈال کے ڈسک لے گئیں کی نہیں گئیں لیکن یہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ہم کو مسائل دے دیجئے اور ہم آپ کو یورینیم کو انڈرچ کرنے کے ٹکنالوجی دے دیں گے اب اس میں شام بھٹیا کا قصور نہیں ہے کیونکہ یہ انہوں نے ریکارڈ پہ نہیں کہی اور اسے کچھ مہینے بعد پبلکلی بھی کہا اور شام بھٹیا کو بھی کہا کہ میں نے ایسی کبھی بات نہیں کیا ہم نے کوئی ان کو سیکرٹ نہیں دیئے ہم تو صرف ان سے مسائل خرید دیا اور اس کے پیسے دیئے تو یہ میرے خیال میں شام بھٹیا جو جنرلسٹ ہے اور بہت بڑے جنرلسٹ کا بیٹا ہے جو اس نے سیکھا ہوگا اس قسم کی وہ انونشن نہیں کرے گا اور اس نے تسلیم کیا کہ بعد میں بے نظیر نے اس کو لسون کیا شام بھٹیا نے اپنی کتاب گوڈ بائی شہزادی میں انیس سو اٹھاسی میں راجیب گاندھی کی پاکستان یاترہ کا بھی ذکر کیا ہے وہ بے نظیر کو یہ کہتے بتاتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں آتنکواد کو سمرتن نہ دینے کا فیصلہ لیا تھا بدلے میں بھارت کو سیاچن سے اپنی سینہ ہٹانی تھی لیکن راجیب گاندھی یہ وعدہ پورا نہیں کر پائے کیونکہ وہ اگلا چھناؤ ہار گئے بے نظیر کی دوست پکٹوریا اس کو فیل یاد کرتی ہیں کہ بے نظیر کے جیون کا سب سے ادھیک دکھتائی شن تھا ان کے پتہ سے ان کی آخری ملاقات وہ ہر ہفتے اپنے پتہ سے ملنے جیل جایا کرتی تھی اور ان کے ساتھ ایک دو گھنٹے بتایا کرتی تھی ان کے پتہ کو چار اپریل کو تڑ کے فانسی پر چڑھا دیا گیا ایک دن پہلے ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ ان سے ملنے گئی تھی سب سے صدمے والی بات یہ تھی کہ انہیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی اچانک بھٹو نے جیل ادھیک شک سے پوچھا کہ کیا ہم آخری بار مل رہے ہیں جب اس نے ہاں میں جواب دیا تو بے نظیر نے کہا کہ کیا آپ جیل کا دروازہ کھول سکتے ہیں تاکہ میں اپنے پتہ کو آخری بار گلے لگا سکوں لیکن انہیں یہ انومتی نہیں دی گئی بے نظیر پاکستانی ویڈے سیوہ میں جانا چاہتی تھی لیکن نیتی انہیں راجنیتی میں لے آئی سینک تراشت میں پاکستان کے ستھائی پرتنی دی رہے اقبال اکھنڈ اپنی کتاب Trial and Error The Advent and Eclipse of بے نظیر بھٹو میں لکھتے ہیں بے نظیر ٹائم پترکہ کے کور پر آئیں ان کے پتہ کو یہ صوبھاگ کبھی نہیں ملا بے نظیر نے کبھی بھی اردو اور سندھی کی آپچارک سکشہ نہیں لی اچھی تھی وہ بینہ تیاری کے اچھا بھاشن دیتی تھی لیکن جب بھی وہ کچھ لکھا ہوا پڑھتی تھی تو لگتا تھا کہ کوئی سکول ٹیچر پر آئر سکشہ کی کلاس لے رہی ہیں 1986 میں جب وہ پاکستان واپس لوٹی تو ان کا ہر جگہ سواگت کیا گیا پیشاور کی ایک ریلی میں بھیڑ نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے نعرہ لگایا جا جا زیا زیا جا دنیا میں بہت کم مہلائیں ایسی تھیں جو اسی سلی کے اور نپورتہ سے سپورٹس کار چلا سکتی تھی اور پاکستان کے پرمپراغت سماج میں چادر بھی اوڑ سکتی تھی ریحان فضل بی بی سی دلی